بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیداروں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے جو بالمنظور کیا ہے اور جو اس وقت قانون بن گیا ہے بعض اطلاعات کے مطابق اس میں سے قادیانیوں والا حلف نامہ ختم کر دیا گیا ہے اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر اپنے اوپر رات کی نیند دن کا چین حرام کر لو اور سر بقف ہو کر نکل آؤ یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے سیاست کا مسئلہ نہیں ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہم سب کو میدان میں نکلنا ہوگا ہر قسم کی مسئلہتوں اور مفادات سے بالہ تر ہو کر میں امید کرتا ہوں کہ قائد جمعیت حضرت مولنا فضل الرحمن صاحب جو اس وقت سعودی عرب میں ہیں وہ اس مسئلے پر فوری طور پر اپنی رائے عوام الناس کے لیے علماء کے لیے پیش کریں گے سراج الحق صاحب اور دگر جو پارلیمنٹ میں مذہبی نمائندے ہیں وہ اس پر اپنی رائے دیں شیخ رشید صاحب نے اب سے چند گھنٹے قبل قومی اسمبلی میں اس مسئلے پر بات کی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کی تردید نہیں آئی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر یہ شرارت کر دی گئی ہے اور میں اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو عرض کر چکا ہوں کہ ٹسٹر لگائے جا رہے ہیں جیسے رمضان المبارک میں مرزا قادیانی کی تفصیل اور قرآن کی تقسیم تھی اسی طرح پر یہ بھی ایک ٹسٹر لگایا گیا ہے اور اگر آج بھی ہم نہیں اٹھیں گے تو پھر یاد رکھئے اگلا حملہ ناموس رسالت کے قانون اور قادیانیوں کے کفر کے قانون پر ہوگا اس لیے تمام حضرات جن تک میرا یہ پیغام پہنچے جو اپنی بسات کے مطابق قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو سربقف کریں مسلم لیگ نواز کے قائدین سے کہنا چاہتا ہوں بالخصوص راجہ زفر الحق صاحب سے میاں نواز شریف و شعباز شریف سے کہ کل جب آپ کا سابنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو کیا جواب دیں گے راجہ زفر الحق صاحب کو اس پر فوری اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے اور اگر یہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا گیا ہے اس کی واپسی کے لیے سوچنا چاہیے میرے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطر